بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ہوشیاری کے ساتھ میں کہوں گی کہ اس شخص کو ایکسپوز کیا ہے میں کہتی ہوں ویل ڈن ایکسلنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے ایسے لوگوں کی حمد بڑھتی رہے گی یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو اب میرے خیال سے یہ جو تھم نیر لگا وایا اور اس شخص کی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے اور آپ اسے عبرت پکڑے ہوں گے جس طرح اس مینجر کی تصویر ہم نے لگی دیکھی بہت سی پوسٹس کے اوپر بہت سی یوٹیوب کے تھامنیلز کے اوپر جس نے ایک خاتون کے سبت تمیزی کی اور اس کے بعد اس شخص کو وہاں بینک سے فائر بھی کر دیا یہ ایک اچھے عوضے پر تھا لیکن اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف اپنے دفتر والوں کے سامنے اپنے گھے والوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوا اور اسے اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اسی طرح اس شخص کو بھی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا لیکن اس خاتون کی ہوشیاری کی کہانی میں ضرور آپ کو سنانا چاہتی ہوں اور ان تمام بچیوں کے لیے جو جوب کے لیے اپلائے کرتی ہیں کام کرتی ہیں ان کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ آپ بھی اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو تو اپنے ہاتھ میں پروف ضرور رکھے اور کس طرح سے ایسے لوگوں کو ٹیکل کرنا ہے تو آپ اس سے سمجھیے گا گو کچھ جگہوں پر اس چیٹ کے درمیان مجھے کچھ چیزوں کے اوپر اعتراض بھی ہے لیکن پٹنگ ڈائٹ سائٹ میں ذرا آپ کو کہانی بتاتی ہوں لنگٹین ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بہت سے لوگ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں بہت سی ارگنیزیشنز جو ہیں جب انہوں نے ہائر کرنا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ لنگٹین پر جا کر اپنے سی ویز بھی پٹ اپ کرتے ہیں بہت سی کمپنیز ہائر کرتی ہیں ایک بڑا زبدس ذریعہ ہے سوشل نیٹورکنگ کا آپ کہہ لیجے جس کے ذریعے لوگ جو ہے ابھی جوب چاہے کرنا چاہ رہے ہیں چاہے بھی جوب نہیں بھی کر رہے ہیں ابھی پڑ بھی رہے ہیں اپنے سی ویز اپنے ریزیو میں یہ پٹ اپ کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سی جوبز ان تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے اسی طرح یہ جو خاتون نے نمرا حارون انہوں نے اپروچ کیا میں کمپنی کا نام نہیں لیتی کیونکہ وہ کمپنی جو ہے وہ بار بار دخواست کر رہی ہے کہ ہمارا نام اس میں نہ لیں اگر ایک شخص نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے ہم نے فائر بھی کر دیا ہے لیکن جب آپ ہمارا نام لیتے ہیں تو ہمارا نام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے ہم کبھی بھی ایسے کسی بھی ایکٹ کو پروموٹ نہیں کرتے اس طرح میں ان کی کمپنی کا نام نہیں لوں گی اچھا اب کیا ہوتا ہے نمرا حارون نے ایک پوسٹ کے لیے اپلائی کیا اور اس پوسٹ کے لیے جو ایچ آر مینجر تھا اس کو جب اس نے اپروچ کیا ایچ آر مینجر کے ساتھ اس کی ایک کانونسیشن ہوتی ہے زائیسی بات ہے جب آپ جو آپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اب وہاں پر جو بھی لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے بار بار پوچھتے بھی ہیں میرے کام کا کیا ہوا آپ ان کو میسیج ڈالتے ہیں آپ ان سے رابطے میں رہتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نوٹس ہو جائیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک آپ کا ریسیو میں بولتا ہے آپ کا سی وی بولتا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے سی وی شاید آپ کے ایکول ہوں گے تو پھر بہت سے لوگ جو ہے اپنی پی آر بناتے ہیں اپنا ریلیشنشپ بل کرتے ہیں ہمبل ہو کر بات چیت کر کے میسیجنگ کر کے تو اس خاتون نے بھی یہی طریقہ کیا اور یہ کہتی ہے کہ میں نے جب اس شخص کو میسیج کیا تو اس نے شروع میں تو سلام دعا کے بعد جب میں نے اس سے کہا کہ میری جوب جو ہے اس کا کیا ہوگا میں تھوڑا سے آپ کو میسیجز اب یہ آکے پڑھ کے بتاتی ہوں جس سے آپ بھی تھوڑا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں پہ یہ خاتون غلط ہیں یا صحیح ہیں اور اس شخص نے کیا گھٹیا حرکت کی وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی لیکن پہلے میں مختصرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں اس کو پوچھ رہی ہے کہ منڈے کو مجھے انٹیویو کے لئے call کیا جائے گا کہ نہیں تو یہ پہلے اس کو کہتا ہے کہ آپ کو بتا یہ ہے بڑا tough competition ہے بہت سے لوگ ہیں دیکھی جائے گی تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کچھ conversation ہوتی ہے اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں لیا جائے گا تو کیا میرا اور آپ کا relationship خراب ہو جائے گا تو یہ تھوڑا چھٹکتی ہے اور کہتی ہے میرا اور آپ کا relationship اس سے آپ کا کیا مطلب تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پڑھ دیتی ہوں بلکہ would there be any impact on our relationship if results of interview are unexpected ٹھیک ہے جی تو اس پہ وہ خاتون کہتا ہے what do you mean وہ اسے کہتا ہے کہ اگر ہمارے result جو ہے interview کا کچھ مختلف آتا ہے تو ہمارے relationship پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا تو خاتون کہتا ہے what do you mean پھر اس کے بعد یہ شخص جو ہے کچھ اور باتیں کرتا ہے اور پھر کہتا ہے can we talk some other stuff for some time تو یعنی کہ کیا ہم کچھ اور باتیں کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو یہ خاتون آگے سے کہتا ہے نہیں آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ مجھے اپنا final result جو ہے وہ کب تک مل جائے گا اچھا اب یہ شخص جو ہے ادھر ادھر کی بات کر کے پھر دوبارہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے غلط باتیں کر سکتے ہیں میں exact word نہیں استعمال کر رہی تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے غلط باتیں کر سکتے ہیں تو یہ خاتون آگے سے کہتی ہے کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جو تمہارا organization ہے یہ خواتین کے لئے safe نہیں ہے تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا اب وہ اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا ہے اچھا بیچ میں مجھے ایسے جا کے لگتا ہے کہ کہیں پہ جا کے کچھ ایسے messages ہیں جو اس خاتون نے اپنے delete کیے کیونکہ یہ شخص جو اس ایک جگہ پہ پوچھا ہے کہ تمہارا اپنے آپ کو satisfy کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم smoking کرتی ہو تو میرا اپنے آپ کو خوش کرنے کا پرسکون رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں سا کی گفتگو کرتا ہوں تو وہ بیچ میں مجھے کچھ links جو ہیں وہ missing لگے maybe maybe میں margin دیتی ہوں edge دیتی ہوں اس خاتون کو کہ شاید جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک گھٹیا گفتگو کی طرف جا رہا ہے تو اس نے proof اکٹھے کرنے کے لئے تھوڑا سا اس کو margin دیا کہ یہ اپنی بکواس کر لے اور اس کے بعد میں اس کی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں note کروں گی اور as a proof میں اس کی company کو بھیجوں گی anyways یہ جیسے ہی خاتون یہ لکھتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری organization جو ہے دین باتوں کے لئے صحیح نہیں ہے تو خواتین کے لئے صحیح نہیں ہے تو پھر یہ شخص جو ہے یہ ایک دم سے apologیاتک ہو جاتا ہے معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہاں تک کہ میری vocabulary ذرا ویک ہے تو مجھے پتا نہیں تھا یہ جو میں نے love's anggrazy میں لکھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ خاتون کہتی ہے کہ میں تمہیں expose کروں گی اور یہ جتنی بھی تمہاری میری conversation ہے LinkedIn کی اوپر میں اس کو share کروں گی میں share کروں گی اور میں دکھاؤں گی اور تمہارے ادارے میں بھی لے کر آوں گی اچھا اب یہ شخص جو ہے اسے مافی تلافی پاؤ پڑھنے کو آ جاتا ہے یعنی کہ بڑی مافیاں شافیہ مانگتا ہے لیکن وہ کہتی کہ نہیں میں منڈے کو آوں گی اور یہ ساری conversation جو ہے میں تمہارے boss کو دکھاؤں گی اچھا اب چلے یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں میں ذرا سی conversation تھوڑی سی اور پڑھنا چاہ رہی تھی تو وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں گفتگو کچھ ایسی ہوتی ہے کہ کئی دفعہ آپ اس چیز کو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے اور پھر اس conversation کا جو صحیح meaning ہے وہ کئی دفعہ miss out ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتی ہوں اچھا اب یہ خاتون جو ہے یہ اسے کہتی ہے کہ میں منڈے کو تمہارے office آتی ہوں تمہارے boss کے سامنے اور میں اسے کہوں گی کہ تمہیں غلط قسم کے عورتیں دیں ایچ آر مینجر کو کیونکہ تمہیں تو اسی طرح کی خواتین چاہیے یہاں پہ job کے لئے اچھا اب وہ جو ایچ آر مینجر ہے وہ سارے proof اس خاتون کے پاس سے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ تھوڑی سی میری vocabulary جو ہے نا وہ خراب ہے تو وہ تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہوگی پھر اس کے بعد وہ اس کو تھوڑا سا bribe کرنے کی کوشش کرتا ہے رشتر دینے کی سمجھ لیں کہ تم آوگی تمہیں کام مل جائے گا let's be good let's forget جو بھی ہوا اس بات کو بھول جاؤ اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں struggling لوگوں کی deserving لوگوں کی میری vocabulary اچھی نہیں اب اس کو سمجھ آگے کہ میرا واسطہ جو ہے ایک ذرا daddy خاتون سے پڑ گیا ہے اچھا اس کے بعد یہ خاتون جو ہے یہ اب اسے کہتی ہے کہ نہیں اب تو تم فس گئے ہو اور وہ بڑے بریولی اس سارے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہانڈل کرتی وہ کہتی ہے اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑا ایک عام سی بات ہے اگر میرا بھائی آکے تمہاری ماں سے اس طرح کی بات کرے تو تمہیں ٹھیک لگے گا اچھا اب یہ شخص جو ہے نا یہ مسلسل اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے چلو تم آوگی کوئی نہیں تم غلط سمجھ گئی تم آنا میں تمہیں جاب دے دوں گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے let's be on good terms اور let's forget یہ جو بھی بات ہوئی ہے ہماری اچھا اس کے بعد یہ خاتون جو ہے اس نے یہ ساری جو conversation ہے وہ جو ادارہ ہے اس کے مالے کو دکھائی اس شخص کو fire کیا گیا لیکن یہ شخص جو ہے یہ بڑی جھٹائی کے ساتھ وہاں پہ بھی یہ کہتا رہا کہ مجھے بالکل اس بات کا علم نہیں میری vocabulary اچھی نہیں دی اچھا اب کمپنی نے اس خاتون کو کہا ہے کہ ہم تمہیں ہر طرح کی legal aid بھی دیں گے اگر تم اس شخص کو expose کرنا چاہ رہی ہو اس کے حوالے سے کوئی case کرنا چاہ رہی ہو لیکن اب مزے کی بات یہ یہ جو شخص ہے آخر میں اس نے کیا کام کیا کہ اس نے لنگٹین کے اوپر پوسٹ کیا کہ میرا فون جو ہے وہ گم گیا ہے کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر conversation کر رہا ہے اور یہ جو کچھ بھی conversation ہو رہی ہے یہ میں نہیں ہوں تو یہ سب کچھ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں خواتین جو ڈر جاتی ہیں ان کے ساتھ پھر اس طرح ہوتا رہتا ہے اور اس طرح کرنے والوں کو شیئر ملتی رہتی ہے تو پھر وہ تمام حضرات جو اس طرح میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو اس طرح کے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ خواتین بڑی سمجھدار ہو گئی ہیں اب آپ جو کچھ کریں گے اس کے پروف جو ہے وہ سامنے آئیں گے مجھے کئی طرح بڑی تکلیف ہوتی ہے جو ان کے گھر والے خاصوں پہ بی بیوں پہ آگے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے کتنی انبیرسمنٹ ہوتی ہوگی کہ یہ ہے ہمارا باپ تو خدا کے لئے یہ حرکتیں جو ہیں ان کو ذرا کابو میں رکھئے اور ایسا نہ ہو کہ اگلا شکار آپ ہو جائیں اسے میں شکار نہیں کہوں گی بلکہ آپ پکڑے نہ جائیں تو اپنی عزت اپنے ہاتھ مجھے مہرین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دوم مجھے بھی یاد رکھی کہ اپنا بہت کیا لکھئے گا اللہ حافظ